منبر پر رولا قفلوز زبیل احترام زبیل احترام باصفہ علماء کرام حاضرین محفر پردہ رشن تمہارے ملے دمان میں زبان تمہارے ملے بدن میں جان تمہارے ملے یا رسول اللہ ہم آئے ہیں تمہارے ملے اٹھیں بھی وہاں تمہارے ملے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن دھبن میں دھن سزائیں ملن پیسے ملن یہ امن و امان تمہارے ملے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و دوان تمہارے ملے یہ مرخمتیں کہ کچھی نہ دیں نہ چھوڑی نہ دیں نہ اپنی گتیں اصور کرے اور ان سے بھرے قصور جناب تمہارے ملے سبا وہ چلے کہ باغ پھنے وہ پھول کیلے کہ دن وہ پھنے لوا کے تلے سنا میں کھلے غزا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے آج کی یہ محفل کئی نسبتوں کو اپنے دامن میں سمیتے ہوئے ہیں اصلاع عقائد و عمال کی یہ محفل پہ ایک تو مسجد نور کی تقمی کی خوشی ہے دوسرے ہمارے برادر جناب شاہی بھائی کی بچی کو اللہ نے علم طبع میں عالی کامیابی عدد فرمائی ہے اور تیسری بات ماضی قریب کے اپنے دور کے ایک ممتاز عالم دی عالم ربانی عالم بامن امام احمد رضا کی نشانی مضور مفتی آزمین کے طبعے کا مذہب تاجس شریعہ بدل طریقہ حضرت اللہم اخترزہ خاص صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کہ اس کی موقع کی نسبت بھی اس محلے کو حاصل ہے مجھ سے پیش کر آپ نے برادر عزیز حضرت اللہم عمر نظامی صاحب سے ان کے منفوضات سماک کیے اور آج کی محفل میں جو خصوصی خطاب آپ کو سننا ہے میں اس محفل کا کوئی خاص حقیق نہیں اور نہیں مجھے اس لئے مطور کیا گیا ہے بلکہ آپ کو خاص طور پر جو آپ کی خاص مہمان ہے وہ ابھی تشریف نہیں لائے آپ کے ممبر پر ہمارے امیر ہمارے قائد حضرت اللہ حمیر سلی دعوت اسلامی خضرت اللہ مولانا محمد شاکر علیہ مری صاحب اللہ وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے تو جتنے وقت میں حضرت تشریف لاتے ہیں بس اتنی دیر کچھ باتیں کوئی خطابت کے درمہ دکھانے کا معاملہ نہیں کیونکہ میں خطیم ہوتا بھی تو شاید اتنے بڑے بڑے علماء کے درمیان میں کیا کہہ پاتا لیکن صرف اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازے پر رکھنا چاہتا ہوں کاش کہ اللہ کریں کسی میرے بھائی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میری بھی اور اس کی بھی بھی بن جائے اس وقت علی اللہ وآلہ صاحب فرما رہے تھے حالات حاضرہ کے متعلق میں آپ سب کی اور اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں برخصوص اس مجمع میں جیسا کہ ہندوستان میں ہر مجمع کی حالت ہی ہے کہ افضریت جوانوں کی ہوتی ہے اور جوان اسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے جوان بہت جلدی سے کشکینی کا شکار بھی ہوتا ہے اور جوان بہت جلدی سے بجھ بھی جاتا ہے وہ خوش بھی جلدی ہوتا ہے وہ افسردہ بھی جلدی ہوتا ہے وہ یقین کی باتیں بھی جلدی کرتا ہے وہ تذبذب کا شکار بھی جلدی ہوتا ہے وہ متاثر بھی جلدی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی جلدی ہوتا ہے وہ باقینا بھی بہت جلدی بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور بہت جلدی برکاری کی طرف بھی اس کے قدم پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ بہت جلدی آمادہ توبہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ بہت جنتی آمدہِ گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن واضح نوجوان اسی قوم کا سرمایہ ہے تو میں اپنے قوم کے سرمایے سے مخاطبوں بالخصوص اور بالعموم سب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کسی ایک ملک کی بات نہیں کسی ایک خطے کی بات نہیں کسی ایک قبیلے کی بات نہیں کسی ایک درادلے کی بات نہیں بلکہ بات ہے پوری مسلم امہ کی پوری مسلم امہ کا ہاتھ یہ ہے کہ مسلمان کہیں ایسے جگہ رہی جہاں پر اس کے بارے میں ہم بلکل اتمنان کے ساتھ کہہ سکیں کہ آج مسلمان فلا شہر میں یا فلا ملک میں خوش ہے اور ہر اعتبار کی سمولت جو ہے اس کو فراہم ہے اس طریقے سے مجھ کے بات نہیں کر سکتے کسی ملک کو لے میں کسی ایک ملک یا دو ملک کی شہر دو شہر کی بات نہیں کرتا بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کئی مسلمان بستے ہیں کربو بیش دو عرب مسلمان پوری دنیا کے اندر بستے ہیں یعنی دو سو کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر کربو بیش بستے ہیں لیکن ہر جگہ مسلمان کئی پر ستایا ہوا ہے کئی پر گھوکے پیتھ ہیں کئی پر لاشے پھٹھ رہی ہیں کئی پر آبوں ہوت رہی ہیں کئی پر گودے ویران ہو رہی ہیں ماں کی گودھ بچوں سے کہیں ویران ہیں کئی پر بچوں کی ملکیوی آبیو ہیں یہی پر جوانی کے اندر دیوہ موٹی بھی خواتین ہیں یہی پر مسجدیں ملکوں کے دھیل میں کہہ وہ تبدیل ہو رہی ہیں یہی پر مکانات ذکر ہے یہی پر امسان ذکر ہے یہی خون سے ہوری چھلی جائے رہی ہے یہی ہنگوں کو خون سے رنگیر کیا جا رہا ہے اور مسلمان ہیں ان حالات کے اندر بہت سابقی کے ساتھ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے جب وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے دوست کو کبھی حضرت عبراہیم کا باقیہ یاد آتا ہے مولا تُو نے عبراہیم کی مدد کی تھی ہاتھ میں جانے کے بعد کیا تُو ہماری مدد نہیں کرتا ہر بندے کو آسمان کی مدد کا انتظار ہو فریشتے آسمان سے نازل کیوں نہیں ہوتے آسمان سے مدد نازل کیوں نہیں ہوتی کیوں آسمان سے اندار نہیں آتی اللہ ہو اکبر کام پہ پر حملہ کرنے والے اب رہا کو نیز کا نابود کرنے کے لیے پھر کسی عبابی کے رسکر کو کیوں بھیجانے نہ جاتا آکر کیوں آسمان سے مدد کے دیئے فریشتوں کی قطار در قطار روح القدس کے ساتھ نازل نہیں ہوتی ہر انفران یہ سوچ رہا ہے اور کئی کئی سوٹے سوٹے وہ ان واقعات پر تزوجت کا شکار بھی ہے کیا عبراہیم کا قصہ معاہ ذرنہ ایک قصہ ہے جہے وہ تفسانہ تو نہیں ہے کہ ان کی مدد کی رہی تھی اگر کوئی یہ مدد کی رہی تھی اسی بات میری مدد کی نہیں کی جا رہی ہے اگر جناب یوسف کی مدد کی گئی تھی تو میری مدد کی نہیں کی جا رہی ہے ہم نے پوچھا تاریخ میں کم پڑھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید کھانے سے نکال کر کے مصر کا قائدار بنا دیا گیا کتنی بڑی مدد اللہ نے کی وہ زلی کا جس نے بطاری کا عزام لگایا تھا اللہ اپر ہزاروں ندامتوں کے ساتھ اس کو پورے مصر میں توبا کرتے میں دیکھا گیا اور پھر زوجیت کے دامن کے اندر بنا رہدے میں نے دنیا نے دیکھا آز تک تاریخ کے ناکہ بھی لے تردیر نموش اندر نموش حضرت یوسف علیہ السلام جو تہار پاکستگی معصومیہ صدادت اور سچائی کی گوائیت کی نظر آلہی ہے جناب یوسف علیہ السلام پر مشیبت آئی تو حضرت جو کی بھی تو اسمان سے مدد کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر مارو اور آپ ہی کی تھوکر والا چشمہ آپ کی یہ شخص بھی تھو جائے گا ہوا کہ نہیں ہوا حضرت کی اسمائیل کی بدد کی نہیں کہ نہیں کیسی اللہ پر چھوڑی گلت اندر ہے مگر چلنے کا نام نہیں لیتی آخر آج کر کی بل بل پچھوڑیاں کیوں گلے اسمائیل پر مکمل طور پر چل کر کے جو ہے وہ کون کی بوری چھینے کے لیے تجاہ ہے آخر کیا بجا ہے کون سے خمکہ اندران ہے کہ پھر سے گولا گا نے اسمائیل پر یہ چھوڑیاں جو ہے وہ کون پڑ جائے مان پڑ جائے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہر بندے کوئی اتظار ہے بادر میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے اوہر پر آسمانوں سے فرشتے نازل ہوئے تھے خندق و خیبر کے اندر اللہ کی مدد آئے تھی مودہ تو مدد کیوں نہیں کرتا مودہ تو انداد کیوں نہیں کرتا کبھی کبھی تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ کل اللہ مدد کرنے میں کھا دھتا جنائے مدد کیوں نہیں کرتا اللہ کی یہاں میرے اللہ کی یہاں رحم محمد کی یہاں نا آج ہے دا کل ہے وہ زمان و مکام سے پاک ہے لا زدہ نہ ہو ولا مدہ نہ ہو ولا مستہ نہ ہو ولا مستہ نہ ہو ولا جواب میرا اللہ وہ ہے جو پتھلوں سے پھوئی پیدا ہے میرا اللہ وہ ہے ہلتا ہوا پھر اتنی بھائی بھنا کسی اچھا بھر کو لوزادہ سمیت کرکے سوان کو سمیتا نمودہ کرتا ہے اور اترے بھائے دن کو شام کو سمیت کرکے پھر رات کو تاریخ ہی لاتا ہے ستاوہ کی امجمن لوگ سکتی ہے لوزادہ چاند اپنے محمود میں کرتا ہے وہ کون ہے جو پہلی تاریخ کو حرام دکھاتا ہے اور چھوٹری تاریخ کو پدر کامیر بنا دیتا ہے اور پھر ان میں اندازی تو واپس سے پھر جان گھٹتے گھٹتے اسی حالت میں نظر آتا ہے جان کا وہ جو زبان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے جو شام گھٹتا ہی اس پہ کوئی گھٹا بات نہیں نہیں ہے میرا اللہ گھٹنے پڑھنے سے پاک ہے وہ اتنا پھلند ہے کہ پڑھنے ہی چاکتا اور وہ اتنا عصیب ہے جو سو پہتا نہیں سکتا وہ گھٹنے سے پاک ہے وہ پڑھنے سے پاک ہے اس پہ شام بڑھی آلہ ہے پھر مدد کیوں نہیں آتی وہ جیسے قرم مدد کرنے کا قادر تھا آج کی مدد کرنے کا قادر ہے وہ جیسے قریم راک جا سکتا تھا وہ آج کی مدد کرنے کا قادر ہے آج مدد کیوں نہیں آتی آسمان کی طرف لوگ دیتے ہیں مدد کیوں نہیں آتی مدد کیوں نہیں آتی میں بہت لنگی چوڑی تمہین کرنے کی وجہ ہے اکساسیس کرنا چاہتا ہوں آپ کیا سمکتے ہیں اللہ کی مدد بغیر کنڈیشن کی آتی ہے نہیں نہیں اللہ کی مدد یہ کنڈیشن ہوتی ہے اللہ سب کی مدد نہیں کرتا یعنی جو آپ جس مدد کی بات آپ کر رہے ہیں ایسی مدد سب کے لیے نہیں اٹھتی اس مدد کے لیے دو کنڈیشن ہے اس دو کنڈیشن کوئی آج بھی پورا کر دے جیسے پاہ نے کہا تھا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آہ کر سکتی ہے انداؤ سے کلسٹا پیدا اللہ کی مدد کنڈیشن تو اترتی ہے وہ شرائط پر رہتی ہے شرائط ہے ان شرطوں کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے اور زیادہ نہیں اس کے لیے صرف دو شرطے ہیں صرف دو شرطے ہیں ان دو شرطوں کو کوئی پورا کر دے تو آج بھی ہو آسناوں سے اللہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھ لے گا اتنے بڑے علماء کی موجودتی میں بہت بڑے علماء اللہ باروں کی موجودتی میں خدا کی سب کی قسم کھا کے تحتا کو یہ دو کنڈیشن کوئی پوری کر دے آر کی آسناوں سے مدد کو اترتے ہوئے دیکھو گے وقت تکے فیراؤن کو غرب ہوتے میں دیکھو گے وقت تکے نمرون کو یک بڑے بچہ سے فیر حلاق ہوتے میں دیکھو گے وقت تکے بہت تو نسر کو پھر سے اس کی لقش میں کرتے میں دیکھو گے وقت تکے اب اجہے کو پھر سے کپڑے ہوگی اسی کھوے میں کرتے میں دیکھو گے لیکن دو کنڈیشن پوری کرنی ہوگی یاد رکھنا اپنی گلتیوں کو دوسروں کے ساتھ کب تک ڈالتے رہو گے اپنی گلتیوں کو دوسروں کے ساتھ کب تک ڈالتے رہو گے کام اپنی گلتی مدد کر کے اپنی اسنا کرو گے آؤں وہ دو کنڈیشن کیا ہے جو مجھے اور آپ کو پوری کرنی ہے میں فیر کہتا ہوں میں آپ سے نہیں بلکہ پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں اگر اللہ کی مدد چاہیے صرف اخبارات میں ترد پھرے دہلین اور لیچہ نہیں کر کے یادی کرنی کر کے اس امت کی تقدیم نہیں بکنی جا سکتی صرف کنفرنسے کر کے اور کنفرنسوں میں رونے رونانے کی گفتگو کر کے اس کون کی حالات نہیں بننے جا سکتے اگر اللہ کی مدد کنفرنسوں کی وجہ سے نہیں آتی اللہ کی مدد لیکنے جنوں کی وجہ سے نہیں آتی اللہ کی مدد لیکن جنیں کی وجہ سے نہیں آتی اللہ کی مدد دعوی vie بہر دو چیئے مدد دو چیئے دعوی حالات کی وجہ سے آتی ہے جسру پاوجا سارے جنی کسان اللہ کی مدد خ inclاب کرو اس Andreanو اللہ کی مدد خل دعو دعوی اس کے اس ساؤر واسмерه نعم obedient اور کس ان سے تو اللہ کی مدد کھ ACE دو شرطیں ہیں ایک تو سبر کرو اور دوسرے اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ذریعے سبر اور نماز دو چیز سبر اور نماز اللہ کی مدد قلب کرو فرم کہتا ہے اکنالنہا شابین بے شکل کا سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جو سبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ یہ معنی کے خلوزی ہے ہوس مور پرpop کربار کھا کے شاہب doing ہمار چیزم دیو در manufacture چیز سبر کہتا ہے اس کے ساتھ ما زیوری دو کام کرنا ہے دو کام کام دو کرنے اللہ کی مدد شائع کرو اللہ فرماتے مدد تراب کرو پہلے کام صبر اب یہاں تھوڑا آپ کا ٹائم دوں گا صبر کسا کہتے ہیں صبر ہم نے تو بیسمن سے اب تک یہی سنا پاپ مرے مددو صبر کر بیٹا مرے مددو صبر کر جگڑاوں کا مطلب صبر کر یہ صبر کا مطلب کیا صبر کا مطلب ایک منجد پہ نہیں ہونا بس یہی اب تک صبر ہے خواتین بھی صبر کرو صبر کرو صبر کرو ایک جملہ جس تناظر میں کہا گیا ایک جملہ ایک جملہ جس تناظر میں کہا گیا لوگوں نے اس کے اصل مخورد کو بھلا کرد اپنی مرضی سے کوئی اور اس کو جعبہ پہنا دیا رونا بے سبری رونا بے سبری یہی ہمارے معاشقے میں میں اور ماں کو سبب سنانے کے لئے کہوں رونا اگر بے سبری ہوگا تو اہود میں رسول اللہ میرہ حمزہ کا لاشا دیکھ کر کے رو رہے ہیں تو سیدو سابرین کے اس رونے کو کیا نام دوگے حضرت ابراہیم کو دخت کرتے میں رو رہے ہیں اس رونے کو کیا نام دوگے ارے بشار کے بچاس سال کے بعد امام حسین کی شہادت پر بھی رو رہے ہیں یہ سبب مخاری میں موجود ہے ابن اپرس نے روائیت ہے تو آپ اس رونے کو کیا نام دوگے آئیے انہیں سے پوچھ رہے ہیں سبر کی کیا تاریخ ہے رونا کیا بے سبری ہے اور رونے سے رکھنا کیا سبر ہے اگر رونے سے رکھنے والوں کے ساتھ ہی اللہ ہو جاتا تو فرم لوگ کر کے رکھے اور اللہ کے نوائیت کے خصوصی آفیر کر لیتے لیکن سبر کا یہ خفو نہیں جو ہم نے سمجھا آئیے اللہ کے رسول اللہ السلام کے جب دوسرے شہزادے حضرت ابراہیم اتنے محمد اللہ اکبر میرے آقا کے دو شہزادے ہیں ایک کا نام جناب عاصم ہے دوسروں کا اندوسرے کا نام ابراہیم ہے جب اسے ان کے شخصے آخری نمبر کے شہزادے چھوٹے نہیں دہتا اس لئے کہ میرے نبی کی اعلاق میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کیونکہ میرا تو پورا مستقی اس کو محبت ہے میرا تو پورا مستقی عدم ہے واللہ میرے نبی کی نتھان میں کوئی چھوٹا ہے میں میرے نبی کی اصلاحہ پہ کوئی چھوٹا ہے جو قصود اللہ کو ایمان کی حالت پہ دیکھ لے ان سے بلا زمانے میں ہو نہیں سکتا خدا ان کو کس پیار سے دیکھنا ہے جو آخر ہے میں میں لکھائے سبحان اللہ نارے قدیر نارے رفاہ برمائے سنہ رسول اللہ کے سب سے آخری نمبر کے شہزادے حضرت عمرہیم جب ان کے مثال ہوا ان کا رسال توجہ کرنا تو حضور ڈفن کرتے میں رو رہے تھے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آشو تھے تدفیر کے وقت حضور رو رہے تھے صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رنبی کی صحاب پر رحمت ناصل فرمائے صحابہ ہر چیز پوچھ لیتے تھے یہی فرق ہے صحاب کے اور آج کی قوم میں جب بھی وہ کوئی چیز بیان کے خلاف بزاہی دیکھتے فوراً عدد کے ساتھ پوچھ لیتے لیکن آج کی قوم حال ہی ہو گیا کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھیں تو کبھی پوچھنے کی زحمت نہیں کرتی بلکہ انہوں میں تو پروپیگنڈہ ہی کرنا ہے علماء کے خلاف خودمہ کے خلاف مسائل کے خلاف سب سے زیادہ اس وقت اگر نشانے پر کوئی ہے تو وہ طبقہ ہے جسے ہم دیندار طبقہ کہتے ہے حال آپ دفتی ہو لوگ مسائل پر گوٹ کرنے کی بجائے قائدی کو پوچھنے لگ نہیں میں گہتا ہوں بہت اچھا شیئر کسی نے کہا تھا کہ شکوے ظلم شب سے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوے ظلم شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے کہ کوئی بول نہیں تو آپ بھی بول دیتے وہ خوسم کی جس منت تحریر آپ نے لکھی ہے تو وہی آپ اپنی حصے کی شمہ جلاتے دیتے کہ آپ کی آواز میں لگ آواز بھی لان لیکن بان حالات بدل رہے ہیں اور لیکن میں آپ سیاس کرنا چاہتا ہو علماء کو بتائے کب بولنا چاہیے کب نہیں بولنا چاہیے علماء سے مراد میری براد وہ لوگ نہیں جو آج سال کے پڑے رکھے ہیں علماء سے مراد میری براد وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہمارے آئے سنت میں بڑے دکھومے اور علماء میں بھی فرق ہے ہر پڑا لکھا علم ہوتا ہے لیکن ہر عالم بڑا لکھا ہوتا ہے لیکن ہر پڑا لکھا عالم نہیں ہوتا اللہ اگر عالم نہیں ہوتا ہے جہاں یکش اللہ کے جللے اس کے دل جندر جو ہے اس کے بڑی کو منور کر رہے ہوتے ہیں ہوتا 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 وہ مستار بن جاتا ہے دوبارہ رنوان آلد ہے عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام نے حضرت عبر ہیم کے مثال پر میرے آقا کروکیوں میں دیکھا وہ اتنا کہ رسول علیہ سلام سے اصحاب نے پوچھا یا رسول آسو ہے جو خاموش پہ ساکتا نکل رہے ہے کس رونے سے منع کیا تھا چلانا بین کرنا نوحہ کرنا مادم کرنا اور مجد کی خمیہ بیان کر کر کے جو ہے نوحہ کرنا اس سے منع کیا تھا یہ خاموش ناؤسو محبت کی نشانی ہے یہ علامت محبت ہے بطا چلا رونہ سب کے خلاف نہیں ورنہ میں ثابت کر سکتا ہوں حضور علیہ السلام کے مثال پہ صدی جرگ رہی ہے مولانی لوگ پیروش رہی ہے سجدہ فاطمہ رہی ہے اب آپ یہ مفہو کہاں سے کر لیا یہ بلکہ ہم تو کہتے ہیں دیکھئے فرق ہے اب آپ کہیں کہ آپ رونے کی اجازت دے رہے میں کہتا ہوں اگر آدمی خود سے روئے تو حرام ہے اور اگر رونا آجائے تو محبت ہے باقی یہ اصل بات آدمی خود سے روئے زبادستی سانس انتخاب ہے بہو بوئی زندگی لڑکے سوٹی لے بڑی یا کم ملے گی اور اب جنیا کو بتانے ملے زبادستی مو تیوڑا کر رہی ہے یہ تو حرام ہی ہوگا یہ تو حرام ہی ہوگا وہ محبت کی آشو ہے جس کو تکلق کی ضرور بنے گے وہ بے تکلق نکلتے ہیں بلیر آواز کے نکلتے ہیں بلیر انداز کے نکلتے ہیں بے بناوٹ کے نکلتے ہیں اور رونا حرام ہے اور بے تکلیو سونا آجائے تو یہ محبت کی نشان ہے تاکہ بڑھ یہی تو کہ دوں رابزیوں کی اور سنییوں کی محرم کے رونے میں یہی فرق ہے روطہ رابزی بھی ہے روطہ سنی بھی ہے لیکن وہ بنا بنا کر روتا ہے اور یہاں عشق میں بے تکلو مانسو آجائے 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 نارے ٹبیر نارے ریسان خائزان اہل مین خائزان امام حسین خرص تازم شریعہ تو رونا کے لگا آپ کی ستی تی اپ اور ساپ میں دس آجائے رو ایک نہیں ہوئی کیا بے سمری تھی ارے وہ نہ موتے تو حضور کو پیدار پیدار نہ کرنے کی وجہ سے رکے رہے رکے رہے کہ میرا مفروح اب ہاں جا رہا ہے جو میرا کرنا چاہ تو رکے رہے آنسوں نہ موتے اس لئے خود کو رکھنا آسان ہے آنسوں کو رکھنا آسان نہیں کیونکہ آنسوں کو رکھنا خود کے بس میں ہائی نہیں اور جو کہ اس بس میں نہ ہو اللہ کسی جان کر کوئی دانتا ہی کہ وہ کوئی رکھا نہ سکے ابو بکر میں اپنے آپ کو ہوتا سندیر کے لئے میں اپنے آپ کو ہوتا لیکن آسوں نہ رکھ سکے علی کے مردزہ روئے آسان کی نمار جانے پر خود کو رکھ لیا آسوں نہ رکھ سکے دمجید فرمائیں تو دونہ سبر کے خلاف نہیں سبر کے پیپے کسے ہیں سبر کا مفہوم کیا ہے تو اہلِ علموں کو پتہ ہے سبر کا مفہوم جانے یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تمہیں منا کیا اس سے بک جانا اس کا نام ہے سبر اب آپ کی واقعہ سے نے آئی اللہ نے جس چیز سے تمہیں منا کیا توجہ کرنا اس کا نام اس سے بک جانے کا نام کیا ہے سبر تو کہتے ہیں نا سبر کرنے مطلب باپ مر گیا تو اللہ نے منا کیا نوحہ کرنے سے نوحہ مت کر سبر کر اللہ کے خیصے پر اعتراف کرنے سے اللہ نے منا کیا سبر کر مطلب روک جانا ستی کے پر ساپ کے دستے پر روئے لیکن روک گئے سبر کیا ہر کپ نے کی روک گئے روکنے کا نام سبر ہے روکنے کا نام سبر ہے اسی لئے روزے کو بھی سبر کہتے ہیں روزے کا ایک نام ہے سبر کیونکہ روزے میں انسان کچھ چیزوں سے رکھتا ہے کھانے سے پینے سے وزیفہ زوجیت سے رکھتا ہے تو اسی لئے اس کو بھی سبر کہتے ہیں اب بتا جلا سبر کا مفہول کیا ہے مطلب یہ اللہ نے جس سے روک دیا اچھا میں صرف بھونہ کی بات نہیں کرنا ہوں اللہ نے جس سے روک دیا اس سے روک جاؤ سبر ہے کیونکہ اگر بھونہ سے روکنے کی بات اگر صرف کرتا تو فیر نہیں کھانا تو حلال ہے کھانا حرام تو نہیں حلال ہے لیکن اللہ نے فرمایا روک روک ہے روزہ ہو گیا نہیں ہوگی روزہ نہ ہوگا رکنے کا نام روزہ اسی لئے اس کو سبر کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ کرنا چاہیے اللہ فرما رہا ہے اس دعیلوں کے سبر اگر میری مجھے چاہتا ہے تو سبر کر یعنی اس سے روک جاؤ جس سے میں نے تجھے روک دیا اس سے روک جاؤ جس سے میں رسول نے تجھے روک دیا اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہے مگر اللہ نے روکا حلال ہے مگر اللہ نے روکا حرام سے تو روکے ہی روکا ناجیس سے تو روکے ہی روکا آپ کہیں گے حلال سے کیسے روکا مثال جو دور کا مٹی کھانا مٹی کھانا یہ پاک چیز ہے مٹی پاک چیز ہے لیکن اس کو کھانے سے روک دیا گیا اسی طریقے سے انسان کا جو تھوک ہے تھوک لوانک جو ہے آپ جہاں جائیں تھوک سکتے لیکن اسلام نے مرا کر دیا ہر جگہ نہ تھوکنا اسی طریقے سے آپ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اسلام نے ہر جگہ بیٹھ میں سے منع کیا ہر جگہ نہ بیٹھو ہی نے اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے روکا دیا اب حلال میں توجہ نہیں کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کچھ حرام چیزوں سے بھی روکا بلکہ جو جو حرام تھا ان سب سے روکا اب میری پھونکا تردمندی لگنے والا طبقہ میں سکھ دو باتوں پر گفتگو کریں گے مکمل کرنا چاہتا ہوں ہزار دوڑی گیر میں آئیں گے یہ بہت مکملوں کی یاد رکھنا اللہ نے کچھ چیزوں سے روکا مدد چاہتے ہونا تمہاری بیٹھوں کی آکو مدد چاہتے ہونا تمہارے بچوں کی سندگی مدد چاہتے ہونا نٹے میں جنازوں کو رکھنا چاہتے ہونا مدد چاہتے ہونا مدد کی تاخوت کو اس کے کناہ اور پاپ زمین میں دخن کر کے اللہ کی مدد چاہتے ہونا تو رکھ جاؤ اس سے جس سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے آسمان سے مدد آئے گی آسمان سے مدد اترے گی آپ کہیں گے اس سے رکھیں میں کہہ تو ہم اس سے رکھ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک بات کروں کیا آج مسلمان سود کا دھنڈا نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر کیا مسلمان آج بیاد کا دھنڈا نہیں کر رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بڑی داڑیاں ہیں ہر سال عمرہ کو بھی جا رہے ہیں ہر سال حج کو بھی جا رہے ہیں اور اتنے غصورت نواز بھی ہے اتنے غصورت نواز بھی ہے تراج خراج بھی ہے کبھی کبھی تو علماء نواز بھی ہے کبھی کبھی تو چھٹی پر بھی دے کے چڑھ رہی ہے یارمی پر بھی دے کے چڑھ رہی ہے خود بھی حج کو جا کر کے چانچے لوگوں کو اور میں کر کے جا رہے ہیں لیکن سود کا دھنڈا کر رہے ہیں اور اس پاپی دل کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سود کا دھنڈا کر رہا ہوں ہر سال حج کو بھی تو چلا جاتا ہوں چارچے لوگوں کو بھی تو لے کے جاتا ہوں مسئلہ مدرسلیت کا چندہ بھی تو دیتا ہوں تو کیا یہ نیکی کام نہیں آئے گی سلو مستقِ آلہ حضرت کا نارا رکھانے والوں اگر تم حرام کام سے اگر تم حرام مال سے نیکی کرتے ہو یعنی حرام کا کفن پہنک حرام کا نیچائوں کے حرام پہنک تم حج کو جا رہے ہو تو تم جہنم کی اندواد لپک کر کے جا رہے ہو اگر تم حرام مال سے حج کو جا رہے ہو ہر ختم کے پتے تمہیں گناہ ملے گا اگر تم حرام مال سے اسی کی مدد کر رہے ہو مسئل مدد سے چندے دے رہے ہو جھتی اور گیانی کر رہے ہو نیرام جدوس میں حصہ لے رہے ہو تو اے سنت کا امام چودلی صدی کا مجھا دی فقامہ رسیہ میں نحریم کرتا ہے کہ حرام مال سے نیک کم کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ناماں کپڑے کو پیشاپ سے دھلنا اگر آپ نے ناماں کپڑے کو پیشاپ سے دھلے گا تو کیا وہ کپڑا پاک ہوتا ہر کس نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی ناماں کی بڑھتی جائے گی تو حرام مال سے نیکی کرنے والے تو انجا کی نحمد کا مزاق اڑا رہا ہے اور سن لو کس مسئل مال کو پتا نہیں کہ سود کی طمع کرتا ہے میرے اللہ نے ارام نے کہا اوہ سود کے ٹھنڈے کرنے والوں کوئی بیٹی کی شادیت موقع میں سود دے رہا ہے کوئی دیجارت کرنے کے لئے سود دے رہا ہے سود 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 آم ہو چکا ہے سنو اللہ پاک نے شاپ سنمایا جو سود کو لے گا دے گا جو سود کا تاؤبار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلامیں چنگ کرتا ہوں اللہ کی اعلامیں چنگ ہیں سود کھو کے ساتھ اور میرے نریف آماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا کوئی اس میں اپنی مرگ ساتھ چھتیس مرتبہ سنا کیا اللہ خواب پر میں اپنی بہنوں سے بھی پوچنا چطکو اگر شوار سود کا دھلا کرے تو اے بیٹی کیوں منام نہیں کرتی وکیوں کیوں نہیں کرتی کہ میں بھوکی رہنوگی سنت فاتمہ دا کرنوگی میں بغنگا لگا خرنوگی سنت فاتمہ دا کرنوگی میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر کے تسلی دے دے کر کے سلا کر سنت فاتمہ دا کرنوگی لیکن حرام لکمہ میرے گھر میں نہیں چاہیے اور کہ تو سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اس قدر کے باقی ہوگی کہ کل کیا اپنے شوہر کو کہتی تھی خانی ہان آوگے چلے گا مگر حرام لے گا بتانا میں حرام آنے پچوں کو نہیں کھلاوں گی اور آج کی بیوی کہنی ہے چوری کرو کچھ کرو ہمارا شوق پورا کرو بچوں کارا مستقبل کرنا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر حلال کھلا کے ہاتھ جو کو پھالوگے تمہیں انتظار سیاہوں کی کا تمہیں انتظار ممکن کرنی کا تمہیں انتظار تاریخ میں زیاد کا یاد رکھو حلال کھلا کے ہاتھ جو کو پھالوگے تو تاریخ میں زیاد بنے گا تو سلاو کی نجونی بنے گا اور حرام کھلا کر کے حرام گھتموں سے پھالے گا تو وہ مل کو نیلت کی خدمت یا کرے گا بلکہ وہ تمہارے ساتھ بھی بے وقائی کرے گا حرام کھلا کرو اپنے بچوں کو پھال دے گا لو اپنے بچوں کے ساتھ کشمعی مت کرو اس قدر انتظار لخمت کے انتظار کرو دوسروں سے لخمت کرتے کرتے اپنے بچوں سے بھی کشمع جل رہے ہو اگر حرام سے بچے کو پھال رہے ہو تو اس کا گوشت نہیں بن رہا ہے بلکہ جہنے قریدہ ہی بڑھ رہا ہے اور ساں پر بچوں کا آخرت میں جزا کا سلام ہو رہا ہے اللہ وقت پر یاد رکھنا اسلام میں فاقہ کشیر سنت ہے اور حرام سے نفرت کی نہیں ہے ہر بزرگوں کو دیکھو فاقہ کرتے ہیں لیکن آپ چوئی مسلمان کریں مگی رہے ہیں تو سارے جرائے مسلمان کرتے ہیں لیکن مخاطی مسلمان ہیں تو کیا کروں چوئی مسلمان کریں ایسے چوئی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے کہ مسجد سے چپل بھی خوبصورت چلی جاتی ہے ہفتے کی بات نہیں ہے مسجد میں کون آتا ہے مسجد میں کون آتا ہے تم مسجد یہ چپل میں چھوڑی کر دیو یہ تمہارا میار کر گیا اور فکر جن دباتی ہو رہے ہیں شاہ جہاں کے دور میں یہ ہماری تاریخ ہے شاہ جہاں کے دور میں برطانیہ سے کھن بھیجی گئی ہندوستان کی ترقی قرار گھون کر کے آؤ ہندوستان میں ترقی ملکوں میں کیوں ہے تو وہ جب ترق گھون کر کے جب واپس جانے لگے تو وہ نے ریپورٹ پیش دی کہ ہم نے ہندوستان میں دو چیز دیکھی ایک تو راستے میں کسی کو بھیق مانتے نہیں دیکھا اور دوسرا کسی کو چوری کر کے لگے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ ہے جب تک ہم بادشاہتیں لوگوں کو بھی بھیق سے بچا رکھا تھا اور چوری سے بچا رکھا تھا جب سے اور روگوں مباری آئی ہے تو وہ خود بھی چھوڑی کر رہے ہیں اور خود بھی بھی پاندھ رہے ہیں تو دوسرا کسی کو چھوڑی کر رہے ہیں یا مادر نارے تکبیر نارے ریسان مسوکے ناما ہمو کہہ ساکے نو سے ہمو ہمیں پہلو ملو سیدہ ملو کاملی شاہد ہمارے ریسان خوچہ کا ہندوستان اب یہ بات ہوئی ہے آپ کہیں کہ آپ نے چھوڑ کہہ دیا ہمارے ملکوں کے جو ہے وہ لیگروں کو میں نے کہا میں نے نام کب لیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب سے اوروں کی باری آئی ہے وہ چھوڑ ہو گیا اور بھکاری ہو گیا اور لیگر بھی اپنے لگے میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اکنی ملک تو آپ کو کرنی پڑے گی سننے کے بعد کہ ہے کہاں کے چھوڑ اور ہے کہاں کے بھکاری کیا یہ ملک تو آپ کے ذن میں کچھ بھی ورنہ ساری باندھوں کی تشریح نہیں کر سکے اللہ ہوا پر دیکھو یہ ضرور ہے لوگوں کہ جب تک کہ تم حکم آگئے کہیں کہیں بھی تم تے لوگوں کو بھیک سے بھی بچایا تھا تم تے لوگوں کو چھوڑی سے بھی بچایا تھا آج تم خود چھوڑی کر رہے ہو یہ میار کر گیا ہے بلکہ چپل تو چپل ہے مسجد میں اس تنجا کے نوٹوں کو بھی موسید اور کچھاڑوں کو تولی زنجیر سے باندھ کر رکھتا ہے یہ لوڑا بھی چھوڑی نہ ہو جائے کہ اولاد نے مزید میں ہستے کی بات نہیں اور جبکہ اللہ کے حصول میں میرے تمہارے نبی نے فرمایا جب کوئی چھوڑی کرتا ہے تو چھوڑی کرتے وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا وہ مومن نہیں ہوتا تو چھوڑی کرتا ہے چھوڑی کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا شراب پیتا ہے شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے آقا فرما کے جب پر زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے ایسے کھیچا جاتا ہے جیسے لوگ اپنے بدل سے کپڑے اتار لیتے ہیں ویسے اس کا ایمان اس سے اتار لیا جاتا ہے آپ سے رہا پوچھنا چاہتا ہو درد و مندل رکھتے ہو نا چاہتے ہو حالا پہ کلپوئی کرنا حالا پہ کبو بنا رکھ جاؤ بنا سے رکھ جاؤ حرام کام سے اللہ کی مدد ہوتے ہو دیکھو کم سوٹے ہو ہم سوٹے ہیں حرام کھانا تمہیں چھوڑیں گے مولانا دعا دے کر کمائیں گے سوٹ کے دھندے کریں گے شراب کے دھندے کریں گے مماز اللہ مماز اللہ ہر برائی سے کمائیں گے چوری سے بھی کمائیں گے اس سے بھی کمائیں گے اس سے بھی کمائیں گے اور اس کے بعد کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمان سے مدد بھی نازل ہو قدرت کی طرف سے اللہ کی کتاب میں اعلان ہے رک جاؤ تم چیزوں سے جس سے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا پھر اللہ کی مدد آئے گی یہ تو میں نے ایک سور کی بات کی اس کے بعد آپ دوسری بات دیکھیں یہ عورتوں پر بدنظری کیا لوگ نہیں کرتے اللہ ہو کرو عورتوں پر بدنظری نہیں ہوئی عورتوں کا لوگ پاک کی مدد نہیں کھائیں یہ لوگوں کی داشت دیکھ کر کے درد بری باتیں اور کلی پہ جائے ہو ایک سر تشیر کرنا اس کو مار دیا گیا اس کو مار دیا گیا اور یہ بہت بڑی بڑا محنن کا کام کر رہے ہو یہ تم کلی پہ شیئر کرتے ہو دنگوں کی فسارت کی اس کی اس کی مجھے بتاؤ یہ کام اپنا نہیں ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی سالم اور پاپی میرے نبی دی مستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کو شیئر کیوں کرتا مسلمان اس کو پہ کے کیوں بڑھاتا ارے اس نے ہنجار پاپی بدبخت نے اس نے کمرے میں بیٹھ کے مستاخی تھی اب تم خود اس کو عام کرتے ہو میرے دوست نے مجھے بیگا اگر اس کو سنیے میں نے کہا تو کیوں عام کرنا ہے اپنے نبی میں گزتا کی اے تیری ماں کو کوئی ڈالی دے گا تو تو بجائے گا میرے ماں کو یہ ڈالی بھی نہیں تیر باپ کو کوئی ڈالی دے گا تو تو یہ بجائے گا میرے باپ کو یہ ڈالی دے گا اس پر تو تو مجھے بیٹھ کے شرم آئے گی تو جب تو اپنی باپ کی گالی کو شیئر نہیں کرتا تو امہ آشان کی کو ہی کو رسول اللہ کی کو ہی کو تو وہ اسے پہ کیوں شیئر دے رہا ہے مسلمانوں ایسے کیلی پہ آئے اس کو اتخان کر دو پیرو تلے اب اس سے بھی صدیب آپ کر سکتے ہیں اور ریبات رسول اللہ کی کسی باکی کی اور امہ آشان کی کسی باکی کی واللہ آقا ملسلام کے دوپ سے لے گر اب آپ مہدی کے دوپ کنہ آئیشہ سکتی کا اس خابون کا نام ہے جس کی شاد ویدار ہے سورے نوری آیت پر نازل کی ہے کنہ آئیشہ اس خابون کا نام ہے جس کے بسکر پر قرآن ناصلہ ہے واللہ آئیشہ سکتی کا کی اسمت ان کی اسمت ان کی بزوجی ان کی طور ان کی پاکتہ بری گندہ سا کون لگا سکتا ہے جس کے بسکر پر قرآن ناصل ہو ہم اگر عشق کو یہ کہتے ہیں بسکر آئیشہ موسیٰ کے دور سے ہمیں افشان نظر آتا ہے بسکر آئیشہ رش کے دور نظر آتا ہے کیونکہ دور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بسکر آئیشہ پر جانے موسیٰ جاتے ہیں دور پر دوریت آتی ہے اور آئیشہ آئیشہ اسکر محببٹ اسکر محببٹ ایم یکدیئی موسیٰ جاتے ہیں آئیشہ 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 سبحانہ 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 ہیں کہ یہ بات تو سیدہ فاتمہ امام حسن مولا علی کے گھر کے میں نے کہا واللہ یہ وہ لوگوں کے گھر میں لہتی ہے حضور کی اولاد کے اہ لہے بہت ہے حضور کی ازواز بھی ہے ایک ساتھ مجھ سے کہہ لیکن ہے نیسلی اولاد ہیں ازواز نہیں میں نے کہا حبی تھوڑی تھی پہلے تو کہتا تھا کہ میری گھر والی میری گھر والی میری سے پوچھ اردو میں کہتا ہے گھروانی اور کہتا ہے رسول اللہ کی بھنیاں والے میں سے خارج تھی میں نے کہا تیری بھی بھی گھروانی ہے یہ اہل بیت کا مطلب کیا ہے رسول اللہ کی بھی گھروانی نہیں ہوئی کیا باتیں کرتے ہیں لوگ اور دشمنوں کو تم حقیات دیتے ہیں لوگ ذنکہ وائیت کرتے ہیں کہ دشمنوں کو مخاربات دیتے ہیں حضور کی اصوات بھی اہل دیتے ہیں حضور کی اولاد کی اہلے بیتے ہیں ارے نادان وہ تو مختارے کائنات ہیں اولاد اور ازمان تو اپنی جلہ ہے اگر وہ سوارت سے آنے والے سلمان کو کہتے ہیں کہ سلمان بھی میری اہلے بیتے ہیں یہ تو ان کے سیاں کی بات ہے اسی لیے تو ہمارے مسیدانی شریعہ کہ سلمان پھر ہیں جس کو ہمارے مسیدانی شریعہ جس کو جو جو جہاں جہاں کہتا ہے جو جہاں کہتا ہے سولادا کو سونے دوسرا نیتا حرام کر دے جو چاہے جس کو جو چاہے ادا کر دے سلمان کو اہل بیٹ کا ہٹھا آتا کیا ہے خان اللہ سبحان اللہ جو پورا زور اس پہ لگا دے گا بیویا اہل بیٹ میں نے بولی کہتے ہیں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیٹ سلمان کو اہل بیٹ مان دیتے ہیں وہ بیویوں کو ماننے میں کیا جاتا ہے کیسی بات لوگوں نے پرمی کو اس تاکی کی تلی پیام لکھیں اور ایک بات آپ کو بتھاؤں میری عزیز بستاکی اس کی ہوتی ہے جو نپا تلا ہوتا ہے توجہ ہے اس کا اوپر بھی نپا ہو اس کا نیچے بھی نپا ہو وہ ہو اس کی گستاکی ہوتی ہے کیوں؟ آپ کیا نہیں دیکھے کیسے؟ میں نے کہا مرتبے سے کھٹانے کو مرتبے سے کھٹانے کو گستاکی کرتے ہیں نپا ہو نیچے کی نپا ہو میں کہتا ہوں آج تک جبریل کو بھی پتا نہیں آج تک جبریل کو بھی پتا نہیں کہ وہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا؟ بشک ہیں کہ اہلی دنیا اور خط بھی ہے لیکن پردہ بشریت کے کیا ہیں؟ نہ جبریل کو بتا نہ شکریب کو بتا تو جب شکریب اور شکریب کو نہیں بتا زندی کو کیا بتا کیا؟ زندی کو کیا بتا؟ نیچے بھی نپا ہو اوپر بھی نپا ہو نیچے بتائے کیا ہے؟ نیچے کا تو کسی کو بتائیں اوپر کبھی بتانے کہا کہ کیسے بتانے کی؟ میں نے کہا معلوم وہوں نہ نپا جائے وہ کھول کہتے ہیں یا آبا فکرین لم یا آرسنی حقیقتا غیرہ ربی اے عبی بکر میری حقیقتت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں لو کہتے ہیں گالیب شراب پیتا تھا میں نے کہا بینکل پیتا تھا لیکن گالیب نے ایسی بات کہہ دی کہ کئی شراب سے بچنے والوں سے وہ کئی مولویوں سے آگے نکل گئے جو اپنی طرح بشر کہتے ہیں گالیب سے کسی نے کہا گالیب تو بسنے بڑی نکتا ہے جلا کبھی نبی انہاں کیا تو گالیب تھے دو نسلی لیٹر کے قرم کھولتا ہے اور بڑی اپنی مطلب میں سامان کر گیا گالیب کہتے ہیں با مجتمع کہتے ہیں گالیب کہتے ہیں کہتے ہیں گالیب گالیب سنائے کھا جا پیزدہ قداشتے ہیں گالیب سنائے کھا جا پیزدہ قداشتے ہیں آزاد پا کے مرتبہ دانے محمد اس گالیب کہتے ہیں گالیب رسول اللہ کی ناپ اتنے کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے کیونکہ اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں جب ان کو کوئی جان نہیں سکتا دوں کی منشان بیان ہے ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے چھوڑنی صدیتہ مجتمع یہ جگہ تکر نہیں رہتا جب شاہل اکی بات میں اپنے علماء کی تمجھو چکتا ہوں جب میں گجرات میں لادستان میں ہنڈی کی سرزمین پر میں اشار پڑتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جب لوگ چوب رہتے تو کہتا ہوں کہ یار اگر میں اس کو یوپی میں پڑتا تو لوگ چوب نہیں رہتے لوگیں یوپی والے شے بہت اچھا سمجھتے ہیں لخیوں کے آسپاس والے دلی کے آسپاس والے آپ سے کہتا ہوں توجہ کے ساتھ سننا امام احمد رضا جیسا مہتیس مجدی تھی وہ ایک پاک پہ آکے ٹک جاتی ہے تو نہ ادھر ہٹتے نہ ہو جاتے ہیں لیکن شانِ رسالت کی بات آتی ہے تو وہ بار بار کبھی ادھر ہٹتے ہیں کبھی ادھر ہٹتے ہیں فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ وہ اس لیے کہ ہے سنتی ہے کہ وہاں فیصلہ کی ہے یہ جاتا ہے فیصلہ کی دیکھئے کیا بات کرتے ہیں کہتے سرور کہوں آہ ہے 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 اب راستان میں کہتا ہوں کہ یوپی میں پڑتا ہوں تو لوگ چھپ نہیں رہتے لہے اگر یوپی میں پڑتا ہوں لوگ چھپ نہیں ہیں اس پر تو پھر میں کہا جاتے ہیں یہ شیئر فور مو اس کے قدردار مجھے پڑھے کہ کہا کیا کہا سرور کہوں صرف سرور کہوں بس ہوگیا فکر کہا نا کہتے مانی کو مولا کو ہن تجھے سروا کہوں کہ مانی کو تولا کہوں تجھے پھر نہیں بھرا فرہ دے کہتے تاکہ خلیل کا گلے سہبا کو ہن تجھے پھر کہتے ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں چینی برا ہرما نصیب ہوں اب تشریع نہیں کرنا سنتے چلے جائے ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں چانے مراد چانے مراد کانے تمنہ کہوں لوگ کہتے ہیں گریلی والے پسند تجھے کی ماتا ہے میں کہتا ہوں چودمی صدی میں کسی نے یہ کہا ہوئے تو جانے مراد جانے مراد کانے تمنہ کہوں تجھے اور پھر کہتے ہیں شبہ وطن پہ شامے جریب رنگ وڈو شرح بیکس نباز گیشو والا کہوں تجھے پھر کہتے ہیں اللہ حوات پر مجرم ہو اپنی افتا ساما کا مشہ یعنی لحظت جزا کا کہوں تجھے اب آیا یہاں تھوڑا کروں گا اور کہا کہ اللہ رے تیرے جس میں منفر کی تھا اللہ رہے تیرے کسمہ منفر کی کا بششن ہے یا رسول اللہ کی کسمہ منفر کی کا بششن کیا ہے زندگ کے رہا ہے زندگ کہتا ہے اوگلیا میری اوگلیا ان کی ہان میرے ہان ان کے کان میرے کان ان کے زبان میری زبان ان کی پیر میرے موسیقی 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 جو کام کرتا ہے وہ جوڑنے کا کام نہیں کرتا اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش ہے اشارے سے چاند ٹکڑے کیا پھر اس کے بعد جوڑ دیا اللہ اکبر اب میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میرا اولیام یہ نہیں رہا لیکن بات یار کی نتنائی تو پھر چھوڑوں رکھو لیکن یہ تو ہماری زندگی نہیں رہا یہ تو ہماری زندگی نہیں رہا ایک بات اس ہے ایک امری سے آپ تھا تو نہیں بہتا میں بولوں بول سکتا آباز کو کم آتی ہے لیکن مجھے چکے مائی گا آپ کے پاس نہیں تو میری طرح آپ کیا بول سکیں لیکن آباز کی وجہ ہاتھ دھا کے بتا دے آپ بھاگا بتا رہے ہیں آشاء اللہ آپ بول ہیں ابھی تو بہت بہت بڑے عدیب کو آپ کو شننا عالمی مقرر کو میں تو بجھ بھی نہیں میں تو جوٹیاں سیدھی کرنے والا آگیا تیچھے تھا تیچھے پیچھے بیچھے آگیا اور میں کتنی دیر میں آگیا دو سونے کی زنجیوں کے بیچ ایک لوہے کا بارک سکتا جو ہم کو جوڑتا ہے وہ ہی بارک دار کی طرح ہم ہیں بس آ جائے تو بات کھتا توجہ کر لیں آپ مجھے بتاؤ کبھی گوڑ کرا کرو ہم کرتے ہیں کرنا چاہئے ایک عملی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا نہیں عزیز چند کیسے کٹ سکتے چند کیسے پھوٹ سکتے عملی ایک 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 بڑے جو بڑا پہلار لاؤ تمہارے ایوٹی کا چاہے اس کی چھاتی چھتیس کی چاہے چھپن کیوں کوئی ایسا پہلوان لاؤ اور میں اس سے دھو کہ ایک اونگی سے کاغذت کو کوئی ہو آپ کی ہیں کہ علمہ پور علمہ پور میں آپ کے علمہ پور میں کوئی ہو تو مجھے زیارت کرائے لوگ ہم لوگوں کی زیارت کی بات ہم بھی کہتے ہیں چاہتے ہیں کوئی ایک اونگی سے کاغذت پھار سکتا ہے ایک اونگی سے کاغذت پھار سکتا ہے بلو نہیں نہیں جب ایک اونگی سے کاغذت نہیں پھر سکتا تو ایک اونگی سے چاند پر کیسے немہیں کیسے تو اب تکڑے ہو سکتا ہے تو چاند پر تکڑے کرنے کے لیے حضور نے اونگی اٹھائی حضور نے تو وجہ Canal حضور نے حضور نے حضور نے میں نے کہا یہی تو سمجھنے کی بات سا توٹا کیسے جب کوئی بڑا مغرور ہو کسی فن میں اور اس سے بڑا کوئی فنکار آئے تو اس کو دیکھ کر اس کا قلیجہ دھک جاتا ہے یہ ملو ربی ہے کوئی بڑا نادری ہو ہمارے نادری صاحب بھی ادھر چھپ کر گے بیٹھتے رہے چلیں گے ہاں ہاں ہے 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 ماشاءاللہ اس سے بڑا نادری ہوئی آگیا ہے آپ سے بڑا نہیں ہے کوئی اتنا آجایا ہے کوئی تو یہ قلیجہ بھی پڑھے گا بہت رنگی نہیں کرنا آپ کے سامنے لیکن جنڈی جنڈی چلتا ہوں چان کو گرور تھا مجھ جیسا خوبصورت کوئی کوئی چان کو اکھوڑ تھا مجھ جیسا حسین کوئی لکھیوں میں شائروں کی شائری ہوں میں عدیبوں کی عطب میں ہوں میں کتابوں کی کتاب میں ہوں میں مہروں کی زبان میں ہوں میں نسل کی ترجمانی میں ہوں میں تو میں ہوں چان کو چان ہے لوگوں نے چان سے تشبیح کیا محبوب کا اس کا بیان نہیں کیا لوگوں کو چان اتنا پسند آیا کہ لوگ چان 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 پیتے غالی ایسا نقاط بھی محبوب بیان کرنے کے لیے چان کا سہارہ بھی بہت بول نہ سکا غالی کہتے ہیں قلچہ اجلی کی غاب کی چپ پر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا کہ چان ہے کچھ نے کہا چیرہ تیرا ہم بھی مہا موجود تھے ہم سیڈی سب پوچھا دیئے ہم چھپ رہے ہیں ہم ہس دیئے منظور تھا پڑھا گیا ایک کلی بھی چند ہے تو دیر بات دیر بات کوئی ایک شائر ایسا بتاؤ تو چان کی بگر محبوب بیان کر دے تو چان ہے اتنا خوبصورت کہ اس نیارے میں چان 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 کی اب انہیں خوبصورت چان کو حضور نے چاندری رات نے اپنی انگلی دکھائی انگلی میں کمال جا تھا انگلی میں ہوتا ہے ناکھن اور حضور کا ناکھن اتنا خوبصورت تھا میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ بھی شہدائی ہے اس ناکھنے پاکا کتنا بھی مہینوں پھر نائچر کے کون پھول رسول اللہ نے جب اپنم نہ کھل چان کو بے دکاب کر کے دکھا دیا تو چان نے لبی کا نہ کھول جب پہنی مرتبہ دیکھا تو اتنا خوبصورت کر کے اس ناکھنے پھٹ دیا تو چان نے چان تو تکلے ہو گئے یا تکلے یا تکلے یا تکلے یا تکلے یا تکلے یا حسول اللہ حضور کے ناکھن کا حسن دیکھ کر اس کا قلیجہ پھٹا توجہ کرنا ہے حضور کے ناکھن کا حسن دیکھ کر اس کا قلیجہ پھٹا اب پھٹ تو گیا آ دیکھ کر لیکن چونتا کیسے حسن نے قلیجہ بھاردیا مگرور تھا لیکن جب مگرور کا گرور ٹوٹا ہے جب کوئی سرلل ہو جاتا ہے تو اس کے قلیجے پہ کوئی کسلی کا ہاں بھی رکھتا ہے تو ہاں بھارتا ہے تو گموں کا مدابہ ہوتا ہے تو اس نے ناکھن بتایا اس نے ناکھن بتایا تو دو ٹکڑے کر دیا اور پھر دوسرا اس نے ناکھن بتایا تو پھر اس کو جھڑ دیا میں مجھ بھول پہ کر دیا یہ میرے تبی کے ناکھنوں کا حجاز ہے تو اشارہ کریں چاند ٹکڑے ہو جائے اگر امیلی کی بات سننیں اشارہ کریں ٹکڑے ہو جائے اشارہ کریں ڈوبا سویٹ پلٹ 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 جائے اس پہ کون کچھ دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا دیکھنے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے توجہ درنا ہوں مجھے دیکھنا درجہ در سریس طرح پڑھنے کا مرور گھر بتایا سورت اُلتے پاؤں پلتے سنیں پلتے سورت اُلتے پاؤں پلتے سورت اُلتے پاؤں پلتے مطلب کیا کیا رسول اللہ نے سورت کو کہا پلت کشانہ کی کالک پلت لے کی دو طریقے ہوتے ہیں پلتے لے کے اسی کو امام احمد اعظہ کہتے ہیں یہ نقلق آپ کو پھلا ہوئی ہے امام کہتے ہیں پلتے لے کے دو طریقے ہوتے ہیں سمجھانا سمجھنا تو بڑی بات ہے ہمارے مشاہ کے معلومات کو آواز لگاتے ہیں کہتے ہیں میران اثر رضا تو بلند کافی ہے تو اس کے پہلے ہی دیگر پر چڑھ کے دکھنا دو اور خطاوہ رضویہ تو ایک کلامت زرہ ہدایت برشیشی پڑھتے تھے اچھے اچھوں کے لیے پڑھنا مشکل ہوگی ہے سمجھانے کی جواب دیا گیا کہ سن لے میں بھی کچھ گوشہ چھی اس دستر خان کا اوقات نہیں ہے لیکن ہم گوشش کر رہا ہوں توجہ کرو پلٹنے کی کتنے پریتے ہوتے بچ ایک پلٹنا عبداللہ کی درہ اللہ مانی نظامی ادھر آو گلایا جا رہے تھے گلایا ایسے آئیں گے ایسے گلے سوالے بات بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مرضہ چھتا ہے یہ کوئی گرامے کا اسٹیج نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے امیرالکاتر ہی ترہا ایک طریقہ ریمو کلٹ کر رہا ہے صحیح ہے ایک طریقہ یہ ہوا ٹھیک اور امیرالکاتر ہی ترہا جا رہا تھا ایسے نہیں مرا ایسے ترہا ہے کیسے یہ دے جانا تھا ایسے ہوا اس کو کہنے پچھلے ایک ہوا ایسے بھولنا اور ایک ہوا ایسے بھولنا بات سمجھے سمیاری بیٹے اوپنے جگہ امام ایل سلط کہتے ہیں سورج اُلتے پاؤ پلتے رسول اللہ نے کہا پلٹ تو وہ گھوم کر بھی پلٹ سکتا تھا یعنی پلٹ کے جاتا پھر واپس گھوم کر کے آتا اور اپنی جگہ پہ پھیر جاتا لیکن جب آدمی پلٹ رچ ہے کی نر سے تو کچھ دیلی ہو جاتی ہے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے سورج کو جمارہ نہ ہوا کہ رسول اللہ نے بھولایا تو گھوم کر کے جاؤں گھومنے میں دیل لگتی ہے اُلتے پاؤ پلٹے میں آدمی جردی واپس آجاتا ہے تو ایمام کہتے ہیں لبی نے بھولایا تو سورج اُلتے پاؤ پس آیا اب کہتے ہیں سورج اُلتے پاؤ پلٹے چار دشارے سے اُچھا اُلتے لجبی دیکھ لے مدر سین اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ مصرقہ اللہ حضر خادرہ ہندوستان سلام عامہ حضر سیدہ اُلتے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے ایمام کہتے ہیں اللہ لے تیرے جسمِ منابل کی تابخشیں اے جانے جا تجلہ کہ رہا ہوں تو جھور تک جو بہت آجاتے ہیں میں کیا کیا میں ہوں تجھے اور کہتے ہیں گئے دے گی سب کو چنکے سنا تھا کی خاموشی جب وہ رہا یہ کہتے ہیں میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن نظام خب کو سکرل اس پر کر دیا خالق کا پندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ کی مدد چھتے ہونا اللہ کی مدد آئے تو قرآن کہتا ہے استعیو بس صدر والسلا ہے کہ ایمان والوں اگر اللہ کی مدد چھتے ہو سب رہا نماز سے مدد چھتے ہو سب کا مطلب کیا اللہ نے جسے روک دیا اب جلدی جلدی سنے بات ایک نتام کو جاتی ہے عورتوں کو بگذری سے دیکھنے سے عورتوں پر پاک کی نظر ڈالنے سے اللہ نے روک دیا مرد دیکھو اللہ کو اپر حدیث پاک نہیں آتا ہے اگر کوئی خوبصورت عورت اسی حسان کے سامنے آ جائے اور وہ اس تصور کے ساتھ نظریں نیچھی کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اس کو بے حساب و کتاب چندہ نیم میں داخل فرمائے گا اللہ اس نے چندہ نیم مطلب فرمائے گا بے حساب چانت آتا کرے گا اس لئے اللہ نے روک دیا اور تو کو پاک کی نظر سے نہ دیکھنا تو نہ دیکھنا اللہ نے منع کیا اور مکنی نوحیم نہ کرنا نہ کرنا اللہ نے منع کیا اور کو کو طلاق نہ دینا پیرا اولی شریف تو نہ دینا اور تو پر ظلمو نہ کرنا تو نہ کرنا بچوں پر ظلمو نہ کرنا تو نہ کرنا فلسیم تو سنو نا کرنا تو نا کرنا تو پسا اخلاق سے پیش آنا تو پیش آنا تو اخلاقی سے بخشنا این چیزوں سے اللہ نے رکھا رکھ جاؤ دوسری چیز سرسوے خانی چلے جا رکھنے کے ساتھ آگے کمان کیتر و اس تائین و بسر دے بسر نماز کھائیں گناہ سے رکھو نماز کھائیں پھر کیا ہوگا اللہ تمہارے ساتھ مدد آئے گا اکتتانی بخش این کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں خادو سانے کی باردی کسی کو زلین نہیں کرتا کتنے پڑھتے ہیں مسلمانوں کا 97 تک کا نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہو کہ نماز پڑھو اے مولانا تائم نہیں اب کچھ لوگوں نے خدا جانے کیا پڑھتی پڑھا دی اے تم تو بسپات کے مرید ہو تم غریب نماز میں مرید ہو تم مولانا مولانا کے اور بزرگوں کے مرید ہو کون کا جنب دی میں جاؤ گے یا تم جنب نہیں سنی ہو تم جنب نہیں جاؤ گے ایک بات آپ سے کہتا ہوں یہ شہطانی رسمسہ ہے نماز پڑھتے ہیں پہلی بات آپ گوست پڑھتے ہیں مرید ہی کہاں ہو سکتے ہیں مرید ایسا ہے گوست پڑھتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے پابرستان میں دن جو جو گوست پاک بے نمازی کو مسلمان کے پابرستان میں قبول نہیں کرتے اس کو اپنے سلسلے قادریا میں کیا قبول کریں گے آپ تندہ پانی پڑھتے رہے آپ کے مبارک ہو لیکن دھوکر نہ دیکھتے ہیں بہت بورا دھوکا جائے وہ گریب نماز پڑھتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے نہ ہوگا اور اللہ کے رسول کی بات سوال نے بس میری بہنوں کے بھی توجہ میری بہنوں کے بھی سیویل کے لیے تائم خلموں کے لیے تائم غیبت کے لیے تائم چبلی کے لیے تائم میری بہنوں کو تو غیبت اور چبلی کا اتنا خوبصورت اندار لاتا ہے شاید آپ کے علماء اور بہنیں ایسے نہیں ہوگی نہیں لیکن تین جنوبی تو چوتی کی بلائے چوتی تو پانچمہ کی پانچمہ آنی پہ چھٹی کی چھٹی اٹھے لیے تو چھٹی کی بلائے پانچمہ کے لیے تو یعنی ان کی زمان میں اتنی دھاکت ہے گریبت کرنے کی گریبت کرنے کی جبکہ اللہ کے رسول نے فرمیا غیبت جنا سے بھی برا کا اچھا جب ملیں گی تو غیبت کریں گی ایک دم پرپور میری سانس ایسی اس کی نمب ایسی اس کی بو ایسی اور کیلہ تکویر پریزگاری کے ساتھ جدہ ہوگی کہ کیا گی اللہ استقصراللہ چھوڑ بھائی جس کے ہمارے اس کے ساتھ جو جیسا کہلے گا ویسا پائے اپنے مدر اس میں نہیں پڑھے گا یہ تکویر پریزگاری تکویر پریزگاری یہ حالات ہے تو کیا آپ نے یہ کہتی ہے تو آپ کی دیبت لیں گے اللہ معاف کریں اللہ معاف کریں استقصراللہ استقصراللہ کہتا ہے دیبت لیں گے تو اللہ کی دحمت ہوتا مدر پڑھا اور اب تو یہ عادت میں مردوں کو بھی دیکھنا کہتے ہیں اللہ معاف کریں یہ تو ایسا کہتا ہے اللہ معاف کریں تو تو کیوں بات کرتا ہے تو کیوں بات کرتا ہے غیبت کرنے والا اپنے مرہ ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ان بچے سر کی خزبتی حرام ہے تو میں اپنی بیروں سے کچھ تو آپ کو فلموں کے لیے ہی بھائی چگلی تیرے جھڑے لگانے کے لئے ٹائم ہو نبات کے لئے ٹائم دی کہتے ہیں ملانا میرے بچے بہت ہے میں نے کہا بچے میری بہن اتنے ہیں سیدہ فاطمہ تو زارہ کے تو پانچ بچے کے چھوڑنی ہو لیں پانچ بچوں کو بھی سمال کر کے فرض تو فرض ہے اور آج کر تو ہماری بہنوں کو مسالہ پیسا ہوا ملتا ہے پانی کے بچے گھروں میں لگے ہوگے ہیں واشن مشین گھروں میں موجود ہیں اکثر گھروں میں سب سہولتی آگئی ہے کوئی محنت زیادہ عورتوں تو نہیں کرنا پڑتی لیکن سیدہ فاطمہ تو چپکی بچے سیدہ فاطمہ تو زمرا کے ہاتھوں میں عالق بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ہوتی تیس سال کے اندر اندر کی عید دنیا سے چلی گئی لیکن ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے چھالے اور جتے پڑ گئے تھے جب کوئی عورت اپنے درم ناسو قسم پر ہی تراتی ہے سیدہ فاطمہ نعمت یاد دیا جس کا پاپ اور سب سے مالدار سب سے مالدار کسی کا پاپ کسی کمپنی کا مالک کسی کا پاپ کوئی شہر کا مالک ہے کسی ملک کا مالک ہے پی پی زہرہ کے والد پوری کائنات کے مالک کے چنینہ کے مالک تھے خان کے کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جمعیں آپ کے قبضوں اے خیار میں میرے مان کہ آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان شاہر خان کس کا ہے تیرا تیرا لیکن چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھانے پڑ گئے تھے کوئے سے پانی خود لاتی تھی تو کوئے سے اپنے بابا سے کوئی کنیز مانگ لو کوئی کنیز طلب کر لو اللہ اور دپٹے کا حال یہ تھا کہ سترہ سترہ پیون ایک وقت میں دپٹے پر لگے رہتے تھے اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ پیون لگانے کو کپڑا نہیں ملتا تو کبھی اوٹ کے چمرے کا پیون رسول اللہ کی شہزادی نے اپنے دپٹے میں لگایا اور اپنے دپٹے میں اوٹ کی چمرے کا پیون لگا کر دی اپنی آبور اور حصد کی ایسی حصد کی آج تی نظار کا دپٹا کوڑ کر کے قوم کی بیٹی حصد نہیں بچا پا رہی سترہ سترہ حصد کا بھرکا پینکر کے قوم کی بچے حصد بچا پا رہی ہے میرے نبی کی شہزادی وہ تھی جس نے اوٹ کی چھوڑے کا پیور اپنے دپٹے میں لگایا لیکن تپنے کا حالم یہ تھا کہ جس کے سر دپٹے کو بھی نہ کبھی چھان نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا میرے امام کہتے ہیں جس کا اچھ اللہ دیکھا مہم بہن نے جس کا اچھ اللہ دیکھا مہم بہن نے اس پیدا اگزا پیدا سلام آج کیا ہو گیا کیا ہو گیا ساری سعولتوں کے پاک اللہ امام خرمانی کر رہے اور سن لو جب کوئی اللہ کی معاف روانی کرتا ہے تو قدر اس کو ساتھ دکھتری نظر دیتی دل کے کاموں سے سننا صدی و قرآنی ایک کتاب ہے اس کا نام قررت الناسخ حیم اس سے میں اپنے مفہور کے مطابق پاک پڑھ رہا ہوں خواتین اور دلاغ دور دور سے سنے آپ چوتیمہ میں دوست پاک کا مرید بن گا اب میں نماغ رہی وہی تو جنر کی قیادہ ہے میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا بڑی معذیلت کے ساتھ شیطانی وسوس ہے نماغ چھوڑ کر رسول اللہ فرمار میرے میرے وراغ کے حط سرکار فرماتے جس میں جان نماغ چھوڑی قیامت کی دن اس قسم کی کوئی باد نہیں ہے وہ میرے ذمہ سے باہر ہے وہ میرے ذمہ سے باہر ہے ایک سو بس سے زیادہ صحابہ فتوہ دیتے تھے جس میں جان نماغ چھوڑی وہ کافی ہو گئے حالانکہ ہنسی ہونے کی وجہ سے ہم حضرت ملی خطاب ابن ابن عمر حضرت ابو موسی شریعت سے لوگ ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں کتاب آپ پہ پکا چلے گا یاد رہنا حضور علیہ السلام فرمانے اس سے میرا کوئی بادہ نہیں وہ میرے ذمہ سے بہار کب تک نماغ چھوڑ کر مسلمان مجھے گھنڑ دورہ دور کے گھروں کو دیا ارے والائے کائنا سجد نحنی کے ملتزا نے تو جلد پر نماز کو ترجی دی فرماتے اگر مجھے قیامت میں سیار دیا جائے کہ میں جلد میں جائیں یا نماز پڑھوں تو میں جلد میں جانے پر نماز کو ترجی دوں گا کیون کہ جلد میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے مول کو خوشی ہے آپ اندازہ فرمائیے ہاتھ یہ کیسی تھی لیکن آج لوگ کہتے ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں آج اتنا ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں تو موبائل گیم کھیلنے کیلئے ٹائم کہا سے مل رہا ہے اگر ٹائم نہیں ٹائم لگتا ہے تو اللہ قرآن نے فرماتا ہے اگر اللہ کی بدت چاہتے ہو تو گناہ سے بچھو نماز پڑھو پھر دیکھو اللہ فرماتا ہے مطلب اللہ صبر پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اب اس کی ترجمانی یہ ہو گئی کہ اللہ گناہ سے پچھنے والوں کے ساتھ یہ ہماری کہتے خصوصی حضرت تشریف لانے ہماری تیسٹ اتبال کریں نارے تقبیر نارے تقبیر نارے نارے نفان